دیکھا پڑھو تے رل کے پڑھو تے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنِ اسْتَئِنِ وَسَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُحِمَّتِهِ وَالِحْتِيَبِينَ التَّاحِرِينَ الْمَعْصُونِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجِبِينَ وَلَانَ اللَّهُ وَلَا عَدَائِهِمْ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِا دَعْوَتِهِمْ الْمَعْصُونِ دِينَ رَبِّ شَرَعْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِي عَمْرِ وَاللَّهُ لَقْدَتَوْمِنِ الْلَسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ یَاکَشِفَ الْكَرْبِيَنْ وَجْرِ حُسَيْنِ ایک شَفْقَرْبِي وَكَرْبَرْمُمِنِينَ بِهَتْ كِيَخِقَ الْحُسَيْنِ دروود وَرْمُحمد وَحَلِ بَعْدِ مُحْمد دعا ہے پروردگی دارِ علم بانیہ نے مجالس کی تمام حضرت کو بولا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ مندل ہے میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا وستہ میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے بندہ وشیعہ تیامین نہ کہ ہوئی نہیں سکتا اس دور کی دعا مبارم آخر دعا ہے آمین کہنا اور آمین کہے کے سواب میں شریف ہجانا مالک مبارس کی وطو بے وارس ہے مالک مبنے گارن کو پردے غلے وارس کی زیادت نصیب کردے پڑھو سلوات ورل کے بلند آمین مربانی کرو سلوات وچی غاربنا پڑھو مربانی کرو سلوات وچی غاربنا پڑھو ماشاءاللہ کروڑ گنا بے تر ذکرین پڑھ گئے کروڑ گنا بے تر ذکرین میرے بات پڑھیں گے بانی اشرا کی بانی مجالی سے حیثیت سے حاضر ہوں کیونکہ آج پہلا دن ہے دل چاہتا ہے آدھا گھنٹہ پینتیس منٹ چالیس منٹ آکیل ہوں پینتیس سے تیس یہ ٹائم آج پہلا دن ہے لیکل سے ٹائم کریں گے بانیاں خود کر لیں گے جیسے ہی حکم کریں گے پہلی بات ہے مشکل بات کروں لفظ سمجھنا اس کا وزن کرنا اس کو مطابق مجھے دعا دینا گلہائی اقیدت کی بڑے زوق سے بھولیں بسم اللہ گلہائی اقیدت کی بڑے زوق سے بھولیں گلہائی اقیدت کی بڑے زوق سے بھولیں ایک بات میں نے کی ہے بھرپورا آپ نے مجھے داد بھی دے دی گئے دعا پہ جیسے دی گئے بنتی تھی میں نے لے دی اگلی بات پہ سلالیوں کی زندہ مجمع میں ایک آتھ میرے میار کا بول دے میں اسی پر راضی ہوں مگر وہ ایک بندہ بولے میرے میار کا اے تسی جرے بندے بیٹھ کریں گھاٹن اپ سرکار میرے باس تیبی سوالہ کھن شہید محسن نکویسہ فرمایا کرتے تھے بندے جتنے زیادہ ہوں تو نہیں کم ہوتے ہیں بات سمجھنے والے سمجھ کی عمل کرنے والے بات کو کیچ کرنے والے بات کو سمجھ کے ذاکر کو دعا دینے والے بندے دس ہوں تو پھر وہ کافی ہوتے ہیں جنہیں ہم نے مانے ہیں شان بٹی صاحب کی بلوک آبا جنہیں ہم نے مانے ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں ان کا میار و مزاج یہ ہے کہ بہتر دس لاکھ پہ بھاری پڑ جاتے ہیں بات مجمع ہی بھی میرے واستے گھٹ نہیں میں ایک گل کی تھی تو شمین دعا دیتی ہے اگلے سہلالیوں کے زندہ پنڈال میں اگلی بات پہ ایک بندہ مجھے دعا دے دے میری آج کی نوکری ہوگی مگر ایک بندہ بولے میرے میں آرکا وہ ایک بندہ کی نہ ہو بلہائے اقیدت کی بڑے زوکش بولیں شبیر کے گھر آئیں تو شبیر کی خو لیں خو کہتے ہیں حدد شبیر کے گھر آئیں تو شبیر کی خو لیں جان بوجھ کے میں جانتا ہوں مشکل بات ہے یہ کم ہو رہے میں جان بوجھ کے مشکل بات سے آغاز کروں شان بڑی سرگ بلوک آب جب یوں ماتمی اپنا ہاتھ اڑھاتا ہے نا جب حلالی مجلس حسین میں ذاکر کو دعا دیتا ہے اور ذکر کو دعا دینے کے لئے جب ہی اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے نا پھر اس وقت ماتمی کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس ہاتھ کی کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت عرش پہ کیا محول ہوتا ہے آو میں تمہیں بتاؤں گلائے عقیدت کی بڑے ذوق سے بھولیں کوئی نصر نہیں کوئی ڈیٹیل نہیں گلائے عقیدت کی بڑے ذوق سے بھولیں شبیر کے گھر آئیں تو شبیر کی خونیں صدرہ کے مکینوں کی یہی ہوتی ہے خواہش کیا ممکن ہو تو مجلس میں ازادار کو چھولیں صدرہ کے مکینوں کی یہی ہوتی ہے خواہش ممکن ہو تو مجلس میں ازادار کو چھولیں ممکن ہو تو مجلس میں ازادار کو چھولیں ممکن ہو تو مجلس میں ازادار کو چھولیں یہ میں نے نہیں کہا یہ آپ نے نہیں کہا یہ وہ اللہ کہتا ہے فَذْقُرُونِ هَذْقُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا یہ میں نے نہیں کہا یہ وہ اللہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں تم جہاں جہاں ہو میرا ذکر کروں میں جہاں جہاں ہوں میں تمہارا ذکر کروں گا تم جس حال میں ہو میرا ذکر کروں گا میں جس حال میں ہوں میں تمہارے ذکر کروں گا تم جس جگہ پہ ہو وہاں پہ میرا ذکر کروں میں جس جگہ پہ ہوں میں وہاں پہ تمہارے ذکر کروں گا دش محرم ایک سیٹی جی دی کربلا کے میدان میں حسین نے سجدے میں گر کے اور نیزے کی نوک پہ اس کا ذکر کیا پھر اس واجب پہ واجب ہو گیا میں نے کہا اس واجب پہ جی اچھا نہیں بھیلوے چاچا اچھا نہیں بھیلوے ہاں تجھے رنگیں آئے لری اس واجب پہ واجب ہو گیا میں نے کہی میں نے اس واجب پہ واجب ہو گیا اس واجب پہ واجب تو نے کیا سمجھا ہوئے تو دو چار دماغے کرے گا بم بلوز کرے گا ماتمی فارنگ کرے گا دو چار ماتمی شہید ہوں گے اور ذکر حسین رک جائے گا نانم منڈی کا بھکا امار اگر تو چاہتا ہے یہ ذکر حسین رک جائے یہ ذکر حسین یہ ماتم یہ جلوس یہ عزاداری یہ داد یہ اٹھ کے بولنا یہ ہمارا حسین کا معاہدہ ہی نہیں ہے یہ اللہ حسین کا معاہدہ ہے اگر تو چاہتا ہے کہ یہ ذکر حسین رک جائے تو پھر کوشش کر وہ نہ رہی جی جی میں نے کہاں کوشش کر وہ 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 نہ رہی وہ نہ رہی وہ نہ رہی کوشش کر وہ نہ رہی بسم اللہ درود پڑھنے مل کے بلند آغاز مر اگر تو چاہتا ہے اجازت کی بلا اگر تو چاہتا ہے کہ ذکر حسین رک جائے تو پھر کوشش کر وہ نہ رہی پھر کوشش کر وہ نہ رہی میں شان بھٹی صاحب کبلہ کعبہ جڑا بند آقیدہ رکھ دائے میرے ہونے تھی پڑھیا تو لے میرے اگلا جملہ تو لے برابر آوے تو بولی ورنہ مرشد رہائی کی کوئی نہیں میری گل سمجھنی میں یہ نہیں کہتا تم اٹھ کے بولو میں کہتا میری بات کو فالو کرو کیا ہے حسین حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو باوہ جی حسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو میں نے آپ کو دلیل دیا میں تمہارا ذکر کروں میں تمہارا ذکر کروں تم جہاں جہاں جس حال میں جہاں جس جگہ پہ ہو میں تمہارا ذکر کروں میں جہاں جہاں میں تمہارا ذکر کروں جس حال میں ہوں جس جگہ پہ ہوں میں تمہارا ذکر کروں گا یہ میں نے آپ کو قرآن سے ایک دلیل دیا دیا اب میں کہہ رہا ہوں ہوسین گھر سے چلا تھا خدا بچانے کو بھر حلالی ہے کہ مجمع میں کوئی بندہ میری دلیل رد کر دے میں ساری اگلی زندگی اس کی غلامی میں گزاروں گا پچھلی تنی زندگی میں نے گزار کیا اسے توبہ کروں گا جو بندہ کہے گا اس کی غلامی میں زندگی بندہ میری بات رد کر دے خدا بچانے کو بسد حسین بچانا خدا کی باری ہے جو مولوی سے کہے میں کہہ رہا ہوں گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکرِ حسین کرم نہیں ہے یہ وعدت کی ذمہ داری جی اے اکھمہ میں زمانہ دے گھر دے گھر اللہ انہوں نے کسی کمینے کا مداج نہ کرے اب تجھے ہائے دری جی 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 میں لگ وڑی آتا ہوں جی میں ملکر آتا ہوں گلی گلی میں اگر ہو رہا ہے ذکرِ حسین محسن کرم نہیں ہے یہ وعدت کی ذمہ داری کرم نہیں ہے یہ وعدت کی تُو نے سمجھا کیا ہوئے تُو دو چار ماتمی ہمارے شہید کرے گا اور ذکرِ حسین ہاں ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب میں بات کروں ماتمی بندے نال میری گلے تُو نے سمجھا کیا ماتمی شہید کرے گا ذکرِ حسین پر حسین پر کچھا گا کبھی تم نے سوچا ہے یہ ماتمی پر اتنے حملے ہوتے کیوں ہیں جلوس پر بمپلاسٹ ہوتے کیوں ہیں بابا جی کبھی سوچا ہے آج نتیجہ دے رہوں اور جا رہوں کیوں ماتمی پر حملے ہوتے ہیں آہ میں تجیب بتاؤں اٹھتا ہے اس لئے حملے ہوتے ہیں اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجا اب پیچھلے ہوں اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجا اٹھتا ہے جو ماتم کو عزادار کا پنجا اٹھتا ہے جو ماتم کو چوتھے اور چھے میں مصرے میں ایک بوری ہے پوری اعتراضات کی جو بند کروں اور جا رہوں اٹھتا ہے جو معتم کو عزادار کا پنجا Tехz fare کے سینے پہ افکار کا پنجا ہر دور میں ہر ظلم کے انقار کا پنجا پانچ انگلیاں ہیں پانچ کے اقرار کا پنجا پانچ انگلیاں ہیں پانچ کے پانچ انگلیاں ہیں پانچ کے اقرار کا پنجا کبھی غور کی ہے کبھی سوچا ہے ماتمی جلوس میں ہلکے میں کھڑے ہیں ماتمی ماتم کرتے ہیں اوپر سے فائر ہو جاتا ہے اوپر سے دھماک ہو جاتا ہے کبھی سوچا ہے ماتمی کا دب آت یہاں پہ آتا ہے پھر یوں لگتا ہے آت یہاں پہ لگتا تو وہاں سے فائر ہو جاتا ہے کبھی سوچا ہے ماتمی کا آت یہاں پہ لگتا ہے پھر روتا کیا ہے اٹھتا ہے ماتم کو ازادار کا پنجا تہزید کے سینے پہ ہے افکار کا پنجا ہر دور میں ہر ظلم کے انکار کا پنجا پانچ انگلیاں ہیں پانچ کے اقرار کا پنجا اسلام کی بنیاد کا ڈانچہ بھی یہی ہے رخصارِ یزیدی پر تمہچہ بھی ہے جی 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 میں نوکر ہے اے حد جنہ میں جنہوں نے دیکھتے لگا آتوچھے رنگے آئے دری جی جی میں نوکر ہے یہ آئی ہے جی میں نوکر ہے اسلام کی بنیاد کا ڈانچہ بھی یہی ہے رخصارِ یزیدی پر تمہچہ بھی یہی ہے رخصارِ یزیدی پر تمہچہ بھی رخصارِ یزیدی پر ہاتھ یہاں پہ لگتا ہے نا یہاں پہ ہاتھ لگتا ہے تمہچہ بھی لگتا ہے رخصارِ یزیدی پر تمہچہ بھی شان بٹی صاحب ہاتھ یہاں پہ لگتا ہے پھر جب ہاتھ یہاں سے واپس جاتے ہیں نا اس وقت چھینے کی کیا کیفیت ہوتی ہے آہ آہ میں تجھے بتاؤں کیس ظرف کا کیس زرف کا مولا بندہ بیٹھا ہوئی ہے نہیں بول دا اپنے اپنے چٹولے یار میں بیٹھ ہمیں بولے کیوں نہیں بج سے قل کیتے تھے میں بولتا جو کہ زیمت نے کیتی بندہ اپنے آپ کو چٹولے کیس زرف کا حامل ہے ازادار کا سینہ تھکنا نہیں گبرانا نہیں میرے نال رنے میں نے چار باتیں کرنی ہے چاروں میں سرم میں کیس زرف کا حامل ہے ازادار کا سینہ کون سا وہ زرف ہے آ میں تو یہ بتاؤں کس ظرف کا حامل ہے ازادار کسینا نہ بغض نہ الہاد نہ اوہام نہ کینا چھاتی پہ بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ تین باتیں ہوئیں چوتھی بات میں نے اب آپ بات نہیں کرنی میں نے دعا مانگنی ہے جلے بندے ہونتے ہیں نہیں بولے اوہ منہ دعا دن منداد نہ دیں اوہ آمین ہی جاکھن کے زمان دیں چھاتی پہ بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ اور دعا مانگن چھاتی پہ بسا ہے کہیں کربل کا مدینہ شبیر کا منکر یہاں رہبائی کبھینا شبیر کا منکر یہاں شبیر کا منکر یہاں رہبائی کبھینا شبیر کا منکر یہاں شبیر کا منکر یہاں شبیر کا منکر یہاں رہبائی کبھینا کبھی تُو سوچا ہے تُو نے یہ متنے ماتمی شہیوں پہ جلوز میں تجھے بتاؤں ہاتھ یہاں لگے تو اس کی کیفیت میں نے بتائی ہے ہاتھ اللہ کی جب واپس جاتے ہیں سینے کی کیا کیفیت ہوتی ہے کس ظرف کا عامل ہے اے ازادار کا سینہ نہ بغض نہ الہاب نہ اوہان نکینہ چھاتی پہ بسا ہے کہ انکربل کا مدینہ شبیل کا منکر یہاں رہ پائے کبھی نہ اور سینے پہ جو مہتم کی یہ تحریک چلی ہے سینے میں ہے دل دل میں حسین منعالی سینے پہ جو مہتم کی یہ تحریک چلی ہے سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے تو نے پروگرام بنایا ہے تو آج یہاں پہ جائے گا جلوی سمیت بام دھماکے کرے گا شیعہ گھر بیٹھے سنی کروی بیٹھے یہ دونوں گھروں کا نوکر بن کے میں زمانے کو ایک چیلنج کروں گا تو نے سمجھے تو جائے گا دو چار بام دھماکے کرے گا بلاسٹ کرے گا ذکر حسین رکھ جائے گا نام نام یہ میں آج ممبر پہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ چودہ سو سال پہلے کربلا کے میدان میں سرکار دس محرم ایک سرکھیجری علی کا علی بیٹھا سامنے آئے تھا اور دس لاک کی طرف دیکھ کے حسین نے جو بات کی تھی میں کہوں میں اپنے ہاں بھی دریاں کھڑھتا ہوں میں جملہ آگ سانتا ہوں میرے نالکی بن سی تو تیرے نالکی بن سی دریاں میں صرف اس گلتے کھڑھتا ہوں کہ انکل جی اگر محمد مصطفیٰ دے ہاتھ پتھر بول سکتا ہے تو یعنید زکر جی گھنگا کیوں نہیں بول سکتا ہے اگر محمد مصطفیٰ اپنا اپنا پیپنا سبال اپنا پتہ تھام میں پہلی بات پہ وہ بندہ دیکھتا ہوں میرا بات کرنگا چودہ سو سال پہلے حسین نے کیا تھا Apoio حسین نے چودہ سو سال پہلے کہا تھا یہ تہہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے یہ تہہ جب تک رہے گی دنیا یہ تہہ جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیاں میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوہے رہے گی ہر چیز سنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوہے رہے گی ہر چیز سنگ میرے یہ جتنے حلالی اندر بیٹھے ہیں یہ جتنے باہر کھڑے ہیں جتنے باہر بیٹھے ہیں ان سارے حلالیوں کو انکل جی علی کے لالوں نے چودہ سو سال پہلے کربلا کے میدان میں اس وقت کھڑے ہوئے کے ذہن میں رکھے اور ایک ناز کی ہے جو ان حلالیوں کو ذہن میں رکھے علی کے بیٹے نے ناز کیا نا وہ ناز تمہیں سنا رہے ہیں اُسان فرماتے ہیں یہ تیہ ہے جب تک رہے گی دنیا رہیں گے دنیا میں رنگ میرے زمین پہ ماتم فضا میں نوئے رہے گی ہر چیز سنگ میرے میں ظلم کو صبر سے کچھل دوں یہی ہے انداز جنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مروگے جییں گے مر کر ملنگ میرے جی مینہ کو لیگا جی مینہ کو لیگا سنو کہ تم جیتے جی مروگے سنو کہ تم جیتے جی مروگے جییں گے مر کر ملنگ میرے سنو کہ تم جیتے جی مروگے سنو کہ تم جیتے جی مروگے جییں گے مر کر ملنگ میرے علی کا علی بیٹا اس وقت فرما گیا تو آج بلان بناتا ہے حزین اس وقت کہا گیا تھا اوہ کفیو اوہ شامیو سنو کہ تم جیتے جی مروگے جییں گے مر کر ملنگ میرے حزین فرماتے ہیں میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موتائی یزید ہوگا میرا منکر میرا عدو اللہ کے گھر میں بھی مر گیا تو یزید سے کم نہیں میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موتائی یزید ہوگا تو جتنے مرضی دھما کے گھر تو جتنے مرضی بم بلاست گھر شہید تو ہر کسی ماتمینے ہو نہیں ہے مگر فیصلہ حسین چودہ سو سال پہلے کر گیا تھا حسین فرماتے ہیں میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موتائی یزید ہوگا میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا جی سیدی میں نوکر ہوں میرے عدو کو خدا کے گھر میں جو موتائی یزید ہوگا میرا عزادار اپنے گھر میں مر گیا تو میرا عزادار اپنے گھر میں بھی مر گیا تو شہید ہوگا میرا عزادار ارادہ کر لیے علی کے لعلے جنگ کرنے دو سپاہی ہیں دو ساتھ ہیں میرے مولا کے جن کے ساتھ مل کے میرے مولا نے دس لاکھ کو واصل جہنم کرنا ہے ایک ہے رہوار ایک ہے تلوار ایک ہے گھوڑا ایک ہے شمشی ایک ہے رہوار ایک ہے تلوار ایک ہے گھوڑا ایک ہے شمشی بابا جی جڑبندہ کی درک دے میرا ہونے تھی پڑھے تو لے میرا اگلا جملہ تو لے برابر آوے تب بولیوں پر نمور سے دریائی دیگونی ایک ہے راوار ایک ہے تلوار مولا پہلے آگے گھوڑے کے پاس گھوڑے کے پاس علی کا علی بیٹا آگے فرماتا ہے گھوڑا آج جنگ لڑننگ ہے گھوڑے نے اپنا سار مولا کے قدموں پر رکھا گھوڑے نے اپنا سار مولا کے قدموں پر رکھا پھر سن لو آمادہ ہو جاؤ ریڈی ہو جاؤ گھوڑے نے اپنا سار سفید رشی بزرگ مجیوں کر کے داد بھی دے لیں دعا بھی دے لیں تم جوان بولو تمہارا موضوع پڑھنوں گھوڑے نے اپنا سار مولا کے قدموں پر رکھا اور مولا کے قدموں پر گھوڑا اپنا سار کے کہتا ہے مولا لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر کاہے ہتھ کھول دی بڑی مرمانی لڑنے کا اگر بڑی مرمانی لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے لڑنے کا اگر دل ہے سرکار میری داد وستے نہیں کہ میں پڑھ دا کرنا میں ہتھ مردہ پہنے دا واتیں بولنا تو اسی گھوڑے دی جوڑتے بکھنی چود دون سال پہلے اس گل کتنی بڑی کی تھی ہے لڑنے کا اگر دل ہے مولا یہ دس لاکھ بندیں ہیں کیا لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے یہ فتح مبی ہیں کہ علم میں بھی علم ہے کیا کیجئے آخر تیری گھوٹی میں کرم ہے ورنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے بھرنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے بھرنہ تو یہ لشکر تیرے گھوڑے سے بھی کم ہے بھرنہ آج کے دور میں فتوے لگتے ہیں آج کے دور میں فتوے لگتے ہیں اس گلی سے حسین کا گھوڑا نہ گزرے اس گلی سے حسین کا گھوڑا نہ گزرے اس گھر کے سامنے سے حسین کا گھوڑا نہ گزرے اس محلے سے حسین کا گھوڑا نہ گزرے اس گلی سے حسین کا گھوڑا نہ گزرے یہ اس طرح فتوے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ چودنان سو سال پہلے حسین کا گوڑا کیا تھا کیا گیا تھا حسین کے قدموں پہ سارا کے مولائی تھی بڑی جاند لڑوں گا قیامت تک کہ لوگ مجھ پہ فتوے لگائیں گے تو سامنے آلو انہ کھبیاں نوے کہ وہ لوگ بولا ضرور لڑنے کا اگر دل ہے تو پھر کاہے کا غم ہے ورنہ تو یہ لشکردر ایک گوڑے سے بھی کم ہے علی کا لال جو آج میرے پاؤں کی تھوکر سے مریں گے وہ حشر طلق میری شبی سے بھی ڈریں گے جی 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 میں نو کرو جو آج میرے پاؤں کی جو آج میرے پاؤں کی جو آج میرے پاؤں کی تھوکر سے مریں گے وہ حشر طلق میری شبی سے بھی ڈھنے گا صدہ سکھی رو صدہ آباد رو بابا جی نہیں حکم کر دیئے پیچھے شایی جو آج میرے پاؤں کی ٹھوکر سے مریں گے وہ حشر طلق میری شبی سے بھی ڈھنے گا وہ حشر طلق میری شبی چلو بزرگوں جو تسی اس طرح گل کی تھی ہیک جملہ وقت میں مسائب پڑھتا تھا میں نے ٹائم ملے بنجیتا وقت میں مسائب دادو دنے پڑھتا تھا توان اس گھوڑے دی فضیلت سنائنا اس گھوڑے کا نام زغدنہ نہیں ہے نام ہے مرتجز اس کی صفت ہے زغدنہ اس کا مطلب ہوتا ہے پروں والا گھوڑا اور پروں والا گھوڑا مرتجز کا لقب میدان کربلا سے بنے اس کے دائمہ اتنے تیر لگ چکے سے موزم دور سے دیکھنے پتا رکھتا تھا کربلا کوئی پروں والی شئے آ رہے گئے میں مسائب نہیں پڑھا میں فضائل پڑھوں اس لئے وہ گھوڑا پروں والا کہلائے یہ علامہ صاحب میرے بعد نمبر پہ ہیں آپ ان سے تصدیق کروا سکتے ہیں زہ زو زی اس کے لقاب ہیں کبزہ پڑھیں کبزو پڑھیں کبزی پڑھیں زل حج حج والا مہینہ زی احترام احترام والا بندہ زل جنہ پروں والا گھوڑا ایک بات دوسری بات مجھے پورے ملک میں پوری ورلڈ میں پوری دنیا میں کوئی جنہ نام کا بندہ لگن کے دکھا دیں صرف قیدیعظم محمد علی جنہ کے علاوہ یا فاطمہ جنہ کے علاوہ یا اس فیملی سیٹ کے کوئی جنہ نام کا بندہ لگن کے دکھا دیں قیدیعظم محمد علی جنہ کے نام کے ساتھ جنہ لگتا تھوڑا ہے آمد تجھے بتاؤں اس لئے قیدیعظم محمد علی جنہ کی دادی کا پہلا بیٹا ہوا مر گیا دوسرا بیٹا ہوا مر گیا تیسرا بیٹا ہوا مر گیا یعنی تینوں مر گئے تینوں مر گئے میں 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 بکنا پہلا بیٹا ہوا مر گیا دوسرا بیٹا ہوا مر گیا تیسرا بیٹا ہوا مر گیا یعنی تینوں مر گئے پہلا بیٹا ہوا مر گیا تیسرا بیٹا ہوا مر گیا تعلیق ہندوستان نے جملے کو لکھ کے امان لیا ہے کہ قائدہ آدم محمد علی جنہ کی دادی کے ہاں کنیز رہتی تھی وہ لکھنو کی تھی اس کی کنیز نے سے مشورہ دیا کہ میں نے ساتھ ناؤ اور داس موارن کی درمینی رات لکھنو کی مرکز ہی ماں برگاہ میں سلو وہاں حسین پاچھا کہ ذو جنہ کیشہ بھی برامت ہوگی اس کے قدموں پر چاہتے رکھنا چاہتے رکھنا چاہتے رکھنا اولاد مانگنا مولا نے زندگی والا بیٹوں نہ دیو مجھے نوبری سے نکال دینا پھر سنو لوگ لیے بات بڑی مشکل ہے آمادہ ہو جاؤ ریٹی ہو جاؤ قائد عظم محمد علی جنہ کی دادی کا پہلا بیٹا مر گیا دوسرا مر گیا تیسرا مر گیا یعنی تینوں مر گئے تاریخ ہندوستان میں جونے پر اکمانی جائے کہ قائد عظم محمد علی جنہ کی دادی کے آئیں کنیز رہتی تھی وہ لکھنو کی تھی اس کی کنیز لے اسے مشورہ دیا کہ میرے ساتھ نو اور دس موارن کی دریوانی رات زلجنہ کی شبیب آمد ہوئی اس کے قطمہ پر چاڑھ دا رکھنہ چاڑھ دا رکھنہ مولا نے زندگی والا بیٹا نہ دیا مجھے نومٹی سے رکھال دیا مولا نے زندگی والا بیٹا نہ دیا مجھے نومٹی سے رکھال دیا کاعظم محمد علی جنہ کی دادی نو اور دس محرم کی در میں رات سرکارungkin جانیز لے اس کے قطمہ پر چاڑھ دا رکھی چاڑھ دا رکھتے اولاد مانھی مولا نے زندگی والا بیٹا دیا اس بیٹے کا نام رکھا پوجا زلجنا زلجنا نام اس لیے رکھا تھا کیونکہ زلجنا کی قدموں سے ملا تھا پوجا زلجنا سرکار زلجنا نام پڑھنا مشکل تھا نام پڑھ گیا پوجا زلجنا پوجا زلجنا بڑا ہوا جوان ہوا اس کی شادی ہوئی اس کا بیٹا ہوا بیٹے کا نام رکھا محمد علی زلجنا زلجنا نام اس لیے رکھا تھا کیونکہ اس کا باپ زلجنہ کی قدموں سے ملا تھا نام محمد علی زلجنہ نام زلجنہ پھر پڑھنا مشکل تھا اس بچے کا نام پڑھ گیا محمد علی جنہ اب محمد علی جنہ بچہ تھا بچے سے رڑکا ہوا جوان ہوا سیاست میں آیا محنت کی سرگل کر کے ایک ملت بنایا اس ملت کا نام پاکستان رکھا جاہے تو کہتا ہے پاکستان میں حسین کا گھوڑا نہ آئے یہ تیرا پورا بطن حسین کے گھوڑے کے قدموں کا صدقہ ہے یہ تیرا پورا بطن حسین کے گھوڑے کے قدموں کا صدقہ ہے یہ تیرا پورا بطن یہ ہے پاکستانی کرنسی یہ سو کا نوٹ ہے اس کی اوپر پکچر لگی ہوئی ہے قائد اعظم محمد علی جنہ کی یہ ہے پاکستانی ویسولہ یہ ہے پاکستانی کرنسی یہ ہے سو کا نوٹ اس کی اوپر پکچر لگی ہوئی ہے قائد اعظم محمد علی جنہ کی یہ بندہ شیعہ تھا شیعہ بندے نے یہ ملک بنایا تھا اس کی ساری اسپری ساری تاریخ میں نے آپ کو بتا دیئے شیعہ بندے نے چودہ دست کو یہ ملک بنایا تھا بولی میرے میاردہ موگے میرے دینوکری ذات باقی تکل ملاقات باقی میں پیادا یہ وطن چودہ کو ہی چودہ کے صدقے میں بنا یہ وطن چودہ کو ہی چودہ کے چودہ کے صدقے میں بنا یہ وطن چودہ کو ہی چودہ کے صدقے میں بنا شیعہ بندے نے یہ ملک بنائے اس لئے میں کہہ رہا ہوں یہ وطن چودہ کو ہی چودہ کے صدقے میں بنا خواب بھی شیعہ کا تھا تعبیر بھی شیعہ کی ہے کہاں یہ جب رہے ہیں تعبیر آپ بھی شیعہ کا تھا آپ بھی شیعہ کا تھا تعبیر بھی شیعہ کی ہے اور تم جسے دل سے لگائے رکھتے ہو مولوی اس کرنسی نوٹ پہ تصویر بھی شیعہ اور میں صدقے اور میں صدقے اتھا نہیں خیالے شاندین اتھا نہیں خیالے اور تم سے اتھا آئے دری جی میں نوٹر جی میں نوٹر جی تم جسے دل سے لگائے رکھتے ہو مولوی اس کرنسی نوٹ پہ تصویر بھی شیعہ کی صدا شکی رو صدا بعد رو دو جملے مسائب کے بس وہ بی بیئیں راضی ہو جائیں وہ دور سے آتی ہیں دیر سے جاتی ہیں یہ کا مورم و نرام ہے دینہ رونے کے راب ترونے کی آخری وقت تھا بلکل مختصر کروں اور داروں آخری وقت تھا اللہ کے رسول کا آخری وقت تھا اناکھا دی خیالے گا میں غلق نہیں ہی تھی اناکھا جنمی آخری وقت تھا یہ اس کا نام ہے اناکھا دی جنمی آخری وقت تھا اللہ کے رسول کا آخری وقت فنزل جبرائیل جبرائیل ناظر ہوئے اللہ کا سلام دیا بھائیم کچھ سامان دیا رسول جانتے تھے سامان میں کیا ہے وضاحت غم کیلئے کہا ما حاضر جبرائیل جبرائیل یہ کیا ہے جبرائیل نے غم کی حالت میں کہا یا رسول اللہ حاضر کفنو وقت کفور مر جنتی یہ جنت کا کفن ہے یہ جنت کا کفور ہے اللہ کہہ رہا ہے اس کے پانچ حصے کرو حصت اللق ایک ٹکڑا آپ کے حصت اللی علی ایک ٹکڑا علی کے حصت اللی فاطمہ ایک ٹکڑا فاطمہ کے یا رسول اللہ ایک ٹکڑا آپ کے ایک فاطمہ کے ایک علی کے دو ٹکڑے حسن کے رسول نے مسائل میں پڑھ گیا پر سمیلے کی رسول نے اسے کرنا شروع کیا ایک حصت اللہ رسول نے اسے کرنا رسول نے اسے کرنا شروع کیا ایک اپنے اناکھ superficial حصت اللہ ارسول نے اسے کرنا شروع کیا ایک اپنے پاوف رکایکعلیم کو دیا ماہ گі ایک فاطمہ دیا دو ٹکڑے حسن کو دیئے حسین کو ایک بھی نہیں دیا چار سال کا حسین کے منظر دیکھ رہا تھا حسین کھڑا پتا زینب زمینthood نے حسین کو دیکھا حسین نے زائرون کو دیکھا دونوں بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر روما شروع کیا زہرہ رسول کے پاس آگے فرما تھی ہیں بابا خود لے لیا ہے علی کو دے دیئے مجھے دے دیئے حسن کو دو دیئے کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا کیا میرا مناتم کریں کیا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگتا فرمایا بطول مجبوری ہے بطول کفن سے دیتے نجسے کوئی گسل دے بطول مجبوری نجسے کوئی گسل دے بطول کفن سے دیتے ہیں جسے کوئی گسل دے نہ کوئی ترے بچے کو گھسل دینے والو اوصلہ اوصلہ نہ کوئی جرے بچے کو گفن دینے والوں ازار اوڑوں کے فرماتے ہیں بابا آج میرے یقین ہو گئے حسن امیر ہے حسین غریب ہے بابا پہلے پہلے آپ میرے بکتوں سے لاڈ کرتے تھے نا آپ حسن کا مو چونتے تھے یہ حسین کا دلہ چونتے تھے میں سمجھتی تھی لاڈ کر رہی ہے آپ کیا تھی حسن امیر ہے حسین غریب ہے میں سمجھتی تھی لاڈ کر رہی ہے بابا آج مجھے یقین ہو گئے حسن امیر ہے حسین غریب ہے امیر کو دو کو ہن دیئے امیر کو دو کو ہن دیئے غریب کو ایک بھی نہیں دیا بابا جی تسی سیدہ زندی آزی اس نے سنا توڑے نوکر لگ لیا محوت پڑے نوکر کوئی نہیں ہو بندہ شیعہ جس اگلی گلت نہ ماتم کرنے نہ ہائے کرنے امیر کو دو کو ہن دیئے غریب کو ایک بھی نہیں دیا چار سال کے حسین نے یہ دور سنا توڑے ماتم دی کہتا میں محسن چار سال کا حسین گلتے کونے میں گیا جا کے اپنا ماما اتارا اپنے بال کھولے گیرے بان چاک کیا زمین سے خاک اٹھا کے اپنے بالوں میں ڈال کے چار سال کا حسین اپنے آپ سے کہہ رہا ہے میں غریب ہوں مجھے کوئی غصر نہیں دیتا میں غریب ہوں مجھے کوئی کفل نہیں دیتا چار سال کا حسین بیٹھا اپنے آپ سے باتے گا تھا علی کی علی بیٹی شام کی قیدر قریب ہی حسین کا گلہ چونکی کہتی ہے بھائی حسین رو نہ دعا مانگ جس دن تیرے پاس کفنہ ہوا میں تجھے اپنی چادر حسین نہیں کیا در ترماتم حسین رو جی 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 مائن ہو کر جی مائن ہو کر حسین جس دن تیرے پاس کفنہ ہوا میں تجھے اپنی چادر دوں ہی حسین نے کہا بہن زینب تو بھی دعا مانگ اللہ کرے میرے پاس کفن ہو تیرے پاس چادر ہو ایسا نہ ہو میرے پاس کفنہ ہو تیرے پاس چادر لو نتیجہ دے رہا ہوں اور جا رہا ہوں بیٹھ گئی زینب کے دل میں بات حسین امیر ہے حسین غریب ہے بیٹھ گئی زینب کے دل میں بات حسین امیر ہے حسین غریب ہے نانا دنیا سے چلا گیا زینب سوچتی رہی حسین امیر ہے حسین غریب ہے ماں دنیا سے چلی گئی زینب سوچ تیری حسن امیر ہے حسین غریب ہے بابا دنیا سے چلا گیا زینب سوچ تیری حسن امیر ہے حسین غریب ہے حسن کو زہر مل گیا حسن کے جگر کے ٹکڑے چمتی بھی نہیں سوچتی بھی نہیں حسین غریب ہے حسن امیر ہے سرگار میں آدھا ہوسری حسین غریب مگر جنازہ کے لحاظ سے اللہ کی اس طاینات کے پہلے و داخری غریب ہے آموت میں مثال دیتا ہوں اللہ نہ کرے یہاں باہر کوئی بندہ مار جائے نا اس کی میت پہ کوئی پھول لیاتا ہے کوئی چادر لیاتا ہے کوئی چراب لیاتا ہے کوئی خوش بھول لیاتا ہے روہ نہ لو تیری آپری مرضی ہے گل میں کرنیے تھے ماں کی منگی رہی دیئے دنیا تو زمان کی ماتم نہیں کر سکتا کوئی پھول لیاتا ہے کوئی چادر لیاتا ہے کوئی چراب لیاتا ہے اللہ کی کائنات کا پہلے غریب حسن جس کا جنازہ اس کے گھر سے گیا اس کے جنازے پہ کوئی تیر لے کے آیا کوئی تروار لے کیایا کوئی نیزہ نہیں پتا ماتم کوئی نیزہ Checkers جنازے پہ گرے حسن کا خون سے بھروا جنازہ گھر واپس آگیا زینب سوچ تیری حسن امیر ہے حسین غریب ہے حسن کا خون سے بھارا ہوا جنازہ گھر میں پڑا ہوا تھا زینب نے حسین کو بلایا حسین کے گلے میں دونوں بازو ڈالے حسین کی گردن چوندی شروع کی رونا شروع کیا حزہ پاس آئی زینب کے دامن کو علاقے کا زینب جنازہ حسن کا پڑھے تم حسین کو کیوں چوندی ہو زینب رو کے کہتی ہے اماں میری مجبوری ہے اماں چالیس سال ہو گئے میں یہ سوچ رہی ہوں چالیس سال سے حسن امیر ہے حسین غریب ہے اماں میں حسین کا گلہ اس لئے چوم رہی ہوں اور میرے امیر کے جنازے کا یہ حال ہے اللہ جانے نیادہ درماتہ ملک